بھارت میں آج بکرائید کا تیوہار منایا جا رہا ہے بکرائید کو اید الاجحب ہی کہا جاتا ہے جو کہ اسلام دھرم کا دوسرا سب سے پرمک تیوہار ہے اسلامی کیلنڈر کے مطابق بارویں مہینے کی دستاریق کو بکرائید کا تیوہار منایا جانے کی پرمپرا ہے یہ پر رمضان ختم ہونے کے ستر دن بعد آتا ہے اس دن اسلام دھرم کے لوگ مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں آج صبح سے بھی نماز کا دور دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس کے بعد پھر جانور کی قربانی دی جاتی ہے اسے اللہ کی راہ میں ایک بڑی عبادت سمچھا جاتا ہے اید الاجحب حضرت ابراہیم کی قربانی کی یاد میں منایا جاتا ہے اس دن اسلام دھرم کے لوگ کسی بھی جانور کی قربانی دیتے ہیں اسلام میں صرف حلال کے طریقے سے کمائے ہوئے پیسو سے ہی قربانی جائز مانی جاتی ہے اور اس قربانی کے بعد اپنے پروار کے لیے اسے نہیں رکھ سکتے اس کے تین حصے کیے جاتے ہیں پہلا حصہ جو کی گریبوں کے لیے ہوتا ہے دوسرا حصہ دوشت اور رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا حصہ اپنے گھر کے لیے ہوتا ہے بکرائید کے موقع بر آپ کو بتا دے گھروں میں وشیش پکوان بنایا جائیں گے آج مہین نماز پڑھنے کے بعد لوگ قربانی کریں گے اور اس کے بعد پکوان بنانے کی تیاری شروع ہو جائے گی اس دن گھروں میں پلاو بریانی مٹن کی وینجن تیار کیے جائیں گے مہین تیوہار کے لیے سوکھے پکوان سوکھی مٹھائیاں بھی تیار کر لی گئے ہیں بکرائید کو ویشوے کے اس طر پر بڑی ہی دھومدھام سمن آیا جاتا ہے اور اسلام میں قربانی کا بہت بڑا مہتو بتایا گیا ہے قرآن کے انسار کہا جاتا ہے کہ ایک بار اللہ نے حضرت ابراہیم کی پرکشہ لینے چاہیے انہوں نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ اپنی سب سے پیاری چیز کو انہیں قربان کر دے حضرت ابراہیم کو ان کے بیٹے حضرت اسماعیل سب سے زیادہ پیارے تھے اللہ کے حکم کے بعد حضرت ابراہیم نے یہ بات اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو بتائی آپ کو بتا دے کہ حضرت ابراہیم کو 80 سال کی عمر میں اولاد نصیب ہوئی تھی جس کے بعد ان کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی دینا بہت مشکل کام تھا لیکن حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم اور بیٹے کی محبت میں سے اللہ کے حکم کو چنتے ہوئے بیٹے کی قربانی دینے کا فیصلہ کیا اور حضرت ابراہیم نے اللہ کا نام لیتے ہوئے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی لیکن جب انہوں نے اپنی آنکھ کھولی تو دیکھا کہ ان کا بیٹا بگل میں زندہ کھڑا ہے اور اس کی جگہ بکرے جیسی شکل کا جانور کٹا ہوا لیٹا ہوا ہے جس کے بعد اللہ کی راہ میں قربانی دینے کی یہ شروعات ہوئی